بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ڈاکٹر شہاب عالم صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بکرہ کا ترجمہ گہرائی سے تحقیق کیا تھا اور اس کے حوالے سے تھا کہ وہ جو موسیٰ کی قوم تھی وہ جو روایتی ترجمہ کے گائے کاٹنا نہیں چاہتی تھی اور بلاخر انہوں نے گائے کاٹ ڈالا جبکہ گائے کے کاٹنے کو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گائے کے کاٹنے سے ہدایت کا کیا تعلق ہے اس میں قدر کوئی ہدایت نہیں مل لئی ہے لہٰذا یہ کہنا کہ کسی کو گائے کاٹنے سے کوئی ہدایت ملتی ہے تو وہ بالکل بھی نامناسب بات ہے کیونکہ اس میں ہدایت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسی طرح سور کا گوشت نہ کھایا جائے تو اس سے کون سی ہدایت مل جاتی ہے اور اگر کھا لیا جائے تو اس سے کون سی ہدایت نہیں ملتی ہے وہ بات ہی نہیں ہے جہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے اور اس کو بلا وجہ کچھ اور بنا دیا ہے اور کوئی بھی بات شعور آدمی اگر اس طرح سے دیکھے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ گائے کے کارنے سے کسی کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے ہاں گہرائی سے جب آپ کے اوپر کسی بات کی وضحات ہو گئی تو آپ اپنے غلط عمل کو اس سے کار سکتے ہیں اسی طرح صرف سور کا گوشت نہیں کھانے سے حرام قرار دے دینے سے آپ کو ہدایت ملتی ہے تو بھائی آپ کو مبارک ہو اللہ نے تو پورا خنزر کو کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا لحم الخنزر لفظ آیا جو آپ کا ہی ترجمہ ہے کہ سور کا گوشت تو اس کی خال اس کی چربی اس کے دات اور سور کی بے شمار چیزیں آپ نے پورے سوری کو حرام قرار دے دیا آپ اللہ سے زیادہ بڑھ کر ہو گئے ہیں تو ایسی تحریح آپ کو ہی مبارک ہو میں ایسے انسائی صاحب کو بڑا زی شعور آدمی اور قرآن سہم شخص سمجھتا تھا کاش انہوں نے کوئی علمی تنقید کی ہوتی یا کوئی ایسی بات کی وضاحت کی ہوتی کہ واقعی وہ بار سمجھ میں آتی کہ کچھ غلطی ہے تو میں بھی اپنے اسرح کر لیتا لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اعتراض ان کا اتنا بھونگا اس قدر غیر تسلیبخش بغیر دلیل والی کہ صرف اکابرین کے بات کو مان لیا جائے کہ نے جی گائے کاٹ نہیں ٹھیک ہے تو بھئی آپ کی مرضی ہے یہ صرف ایک اکابرین کے ترجموں کو درست ثابت کرنے کیلئے ایک بھونڈی سی دلیل ہے بھونڈا سے اعتراض ہے جس پر جواب دینا بھی میں تو مناسیب نہیں سمجھتا تھا لیکن دوستوں کے کہنے پر میں نے کہا چلو مختصر میں بتا دیتا ہوں کاش ایسے انساری کوئی علمی بات کرتے کوئی اچھی سی دلیل سے بات کرتے کہ یہ غلط ہے تو بات سمجھ میں آتی بھائی ڈاکٹر شہاب عالم صاحب آپ فرماتے ہیں کہ آپ میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتے تھے لوگوں نے اسرار کیا تو آپ نے جواب دیا حرام حلال کے زمن میں اور میری بات کا جواب اس لیے دینا نہیں چاہتے تھے کہ میں کم علم آدمی ہوں کیا جواب دے واہ بھائی بھائی دونوں طرف ہاتھ برابر لگے بھی ہیں آپ مجھے کم علم سمجھتے ہیں اور میں آپ کو لا علم سمجھتا ہوں لا علم اور میں ثابت کروں گا اچھا آپ بار آپ کی سوئی اٹھکی بھی ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس میں کونسی ہدایت مل جائے گی سور کا گوش کھا لیا تو ہدایت مل گئی نہ کھایا تو نہ ملی اس میں ہدایت پھالی کونسی بات ہے نہ کھانے سے ہدایت ملے گی نہ کھانے سے ہدایت ملے گی پہلے یہ بتائیے کہ ہدایت کہتے ہیں کس کو ہدایت کس کو کہتے ہیں گائیڈنس نا یعنی اللہ تعالی ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ ہدایت ہے کھانے سے یا نہ کھانے سے ہدایت نہیں کھانے کی یا نہ کھانے کی ہدایت یہ کھاؤ یہ ہدایت ہو گئی یہ مت کھاؤ اس میں نقصان ہے یہ ہدایت ہو گئی کھانے سے ہدایت نہیں ملے گی کھانے کی ہدایت یا نہ کھانے کی ہدایت یہ بچہ بھی سمجھتا ہے اتنی چھوٹی سی بات اب آئیے دوسری بات یہ ہم کرتے ہیں کہ آپ جو یہ کھیل کھیلتے ہیں الفاظ کے ساتھ تو یہ بتائیے یہ عربی زبان جو ہے یہ عربی زبان یہ کوئی ایسی غیر معروف زبان ہے کسی جزیرے میں کوئی دو چار سو یا کچھ دو چار ہزار افراد بولتے ہوں یہ غیر معروف زبان دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے جناب عربی اب میں آگر آپ سے پوچھوں کہ جناب قرآن کو تو سائٹ میں کریے قرآن کو سائٹ میں کر دیتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ جس کو ہم سور کہتے ہیں یا جس کو انگریزی میں پک کہتے ہیں یا پنجاب میں جس کو بھارلہ کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیے آپ اگر نہیں پتا تو کسی سے پوچھ لیں کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں لغت اٹھا کر دیکھ لیں عربی لٹیچر اٹھا کر دیکھ لیں پھر آپ کے جو فالو کر رہے ہیں وہ بھی اتنے بولے اور نادا نہ بنے نا کم از کم یہ زبان ایک معلوم زبان ہے قرآن کو ہٹا دیجئے ان الفاظ کا آپ بحث ترجمہ کر لیں دیکھ لیں کہ عربی لیٹریچن میں کیا ہے دوسری زبانوں میں دوسری جو بولتے ہیں اور عربی زبان مسلم نہیں بولتے ہیں غیر مسلم کے بھرے پڑے میں عربی بولنے والے یہ عدی میں آپ کو مل جائیں گے عرب آپ کو کرسٹنوں میں عرب مل جائیں گے آپ کو ہندووں میں عرب مل جائیں گے عربی زبان تو ایک انٹرنیشن زبان ہے دوسری لہذا مسلم کی بات نہیں ہے آپ کسی سے پتہ کرنے کہ تیک جسے ہم کہتے ہیں سور کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ عربی میں یہ کہتے ہیں تو پھر آپ قرآن کی طرف آ جائیے سمجھ میں آرہا ہے اب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں کھانے سے کیا ہوگا اور پینے سے کیا ہوگا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں پاتا کوئی چیز کسی کھانے والے پر اس وحی میں اس وحی میں کوئی بھی چیز کسی بھی کھانے والے پر یتعموہو کہ اس کو وہ کھائے کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کو کھائے یتعموہو کہ وہ اس کو کھائے اللہ ما سوائے این یکون مائتتن کہ وہ مریوی کوئی چیز ہو مریوی او دمم مصروحن یا بہتاوہ خون ہو او لحم خنزیرن یا سور کا گوشت ہو ٹھیک ہے سور کا گوشت آپ جو اعزام لگا رہے ہیں کہ پورے پورے سور کوئی حرام کر دیا پورے پورے سور کوئی حرام کر دیا بھائی کس نے کر دیا ایک آت ترجمہ تو بتائیں کہیں پر کسی ترجمہ سے بتا دیں کہیں پر کہ اس نے پورے سور کو کہہ رکھا ہو ہر جگہ لحم خنزیر کا ترجمہ سور کا گوشت ہی کیا ہے ہر ایک نے چاہاں انگریزی اٹھا کر دیکھ لیں یا اردو کے تراجم اٹھا کر دیکھ لیں ہر ایک نے کسی ایک کا بتا دیں یہ تو آپ جھٹ بول رہے ہیں آپ نے تو بول نہیں ہے اس لئے کہ آپ کا مقصدی ہے یہ دکھائیں بتائیں بتائیں بتائیے گا آپ اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کسی ایک نے بھی کہ پورے سور کو حرام کر رکھا ہو وہ ان کی ذاتی رائے یہاں بات نہیں ہو رہی یہاں ترجمہ کے بعد پھر جو ترجمہ کیا ہے ذاتی رائے میں کچھ بھی سمجھتے رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے ترجمہ سے دکھا دیں کہ کسی نے کیا ہو یہ پورا سور حرام لحم الخنزیر اور الخنزیر کوئی غیر معروف لفظ نہیں ہے جناب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اربی لیٹریزر میں دیکھ لیں اٹھا کر آپ گوگل کر لیں کونسی ایسی مشکل بات ہے یہ ہر لفظ کے جتنے آپ کہہ رہے ہیں جانور نہیں ہے قرآن کے اندر ہر ایک کا آپ قرآن سے ہٹا کر جو یہ تحقیق کر لیں قرآن کو سائیڈ میں کر دیں جب پتہ لگ جائے باہر سے باہر کے دنیا سے پھر آپ قرآن کی طرف آ جائیے گا اور آپ کا علم کا کیا حال ہے آپ کہتے ہیں اکابرین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اکابرین کیا چیز ہے یہ آپ کو اتنا تو پتہ نہیں اکابرین لوگ اگر کہتے ہیں تو کہتے ہوں گے لوگ تو بہت ساری بات غلط باتیں بولتے ہیں غلط العوام بہت سارے ارفاظ موجود ہیں جو لوگ غلط بولتے ہیں لیکن آپ تو اپنے آپ کو اہلی علم پوز کر رہے ہیں اکابرین اکبر اس میں تفضیل ہے عربی میں اور اکابر اس کی جمع آگئی پھر اکابرین کہہ رہے گا کیا مطلب ہوا اکابر تو خود جمع ہے اکبر کی لہذا اس کا مطلب ہے آپ کو ضرورتی بھر شد بھد لیں زبان کی اور آپ چلیں انٹرپیٹیشن کرنے قرآن کی اکابرین اکابرین ہم میں اکابرین سے کوئی لینہ دانا نہیں ہے قرآن اور عربی زبان جو انٹرنیشن زبان ہے ہمیں کہہ لینے اکابرین سے جو کچھ بھی کہتا ہے کہتا رہے اکابرین اللہ تعالی نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اکابرین کہاں سے آگئے اس کے اندر عجیب فیل کھیلتے ہیں جناب آپ اب میں کیا کہوں گا آپ سے چلیے یہ میں نے اتنا بات کر دیا ہے اب آپ اس پر مجھے بتائیے گا پھر میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں بس سلام